اللہ الرحمن الرحیم ایش وائز کی تمام سامین کو حلوس اور پیار برا سلام میرا آج کا موضوع ہے حضرت سلیمان علیہ السلام بن دعود علیہ السلام اور سمندر کا آدمی آج کے موضوع پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتی ہیں کہ اگر ہماری چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کا موضوع مزہ دیتی ہیں زندگی کی ٹھوکریں ان کو جنہیں نامیں خدا لے کر سمل جانے کی عادت ہو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹے ہیں والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشی ہو گئے آپ علیہ السلام کا سلسلہ نصب حضرت عبراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے آپ علیہ السلام کی والدہ سے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلیمان علیہ السلام من دعود علیہ السلام کی والدہ نے ایک دفعہ نصیت فرمائی بیٹا رات بار سوتے ہی نہ رہا کرو اس لیے کہ رات کی اکثر حصے کو نین میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن عمال حیر سے محتاج بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے موجزیت آفرمائی جن میں سے ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوئی نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیطان کو ان کے تابع کر دیا ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی اتا فرمائی اس کے علاوہ ہوا کو آپ کے تابع کر دیا یعنی صبح و شام مختلف سیمتوں کو ایک ایک ماہ کا فاصلہ تیہ کر لیا کرتے تھے قرآن کریم کی سات صورتوں میں سولہ مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے ایک دن جب کسی گہرے سمندر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ہوا تو پانی میں ہولناک موجے اٹھتے دیکھ کر ہوا کے پھیل جانے کا حکم دیا اور جنات کو پانی میں گوتا لگا کر نیچے کا خال ملوم کرنے کا کہا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے سمندر میں گوتا لگایا تو اس میں سے موتی کا ایک ایسا چمکدار قبعہ دیکھا اس میں کوئی دروازہ نہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی حبر کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس قبعہ کو سمندر سے باہر لے آؤ چنانچہ جنات نے اس کو سمندر سے نکال کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جس پر انہیں دیکھ کر بہت تجب ہوا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جس سے وہ قبعہ شک ہوا قبعہ کا دروازہ جب کھلا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اس میں ایک نوجوان اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں مصروف ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ تم فرشتے ہو یا جن تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ میں انسان کی جنس سے ہوں اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت رمایا کہ آخر یہ بزرگی اور فضیلت تجھے کیوں کر حاصل ہوئی اس نوجوان نے عرض کیا حضرت مجھے یہ فضیلت عطاعتِ والدین اور ان کے ساتھ حسنِ سلوک کے سبب حاصل ہوئی ہے میں اپنی ضعیف والدہ کو اپنی پشت پر لا دے رکھتا تھا اور ان کی دعا تھی کہ اے میرے محبوب تو اس کو سعادت عطا فرما کہ مرنے کے بعد اس کا مقام ایسی جگہ پر متین فرما جو خواسمان میں نہ ہو اور نہ زمین میں ہو چنانچہ والدہ ماجدہ کی انتقال کے بعد جب میں سمندر کے کنارے گھوم رہا تھا تو میں نے سمندر کا موٹی کا ایک قبا دیکھا جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس کا دروازہ کھل گیا اور میرے اندر داخل ہوتے ہی قدرتِ الٰہی سے وہ خود بند ہو گیا مجھے نہیں ملوم کہ میں زمین میں ہوں یا آسمان میں یا ہوا میں اللہ تعالیٰ اسی میں مجھے رزق عطا فرما دیتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا آخر اس میں تجھے روزی کس طرح حاصل ہوتی ہے اس نے کہا جب بوکھا ہوتا ہوں تو پتھر سے ایک درخت پیدا ہوتا ہے اور اس درخت میں پھل جس میں دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا برف سے زیادہ تھنڈا پانی نکلتا ہے جس کو میں کھا پی لیتا ہوں اور میرے سراب ہونے کے بعد وہ درخت خودی غیب ہو جاتا ہے اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے دریافت فرمایا آخر اس قبعے میں تم دن اور رات کا پیسے امتیاز کرتے ہو تو اس نے کہا جناب جب صبح صادق تلو ہوتی ہے تو یہ قبعہ سفید ہو جاتا ہے اور غروب افتاب کے بعد ہندیرہ پس اسی ذریعے دن اور رات کو پہچان لیتا ہوں اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام کی دعا سے وہ قبعہ سمندر کی گہرائی میں اپنے مقام کی طرف لوٹ گیا دوستو اس حقائق سے یہ وصول ہوا کہ ماں باپ کی حدمت اس قدر عظمت والا کام ہے بے شک جو ماں باپ کی حدمت کرتا ہے وہ اپنی دنیا بھی اچھی کر لیتا ہے اور آہرت بھی دوستو والدین در حقیقت انسان کے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہوتے ہیں انسان کا وجود والدین کی مرہونیں منت ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے بھی کئی مقامات پر والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کا حکم دیا اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی نصیت کی ہے والدین کے متعلق ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشادات بھی حسنِ سلوک کی تلقین کرتے ہیں جس طرح والدین نے بچپر میں پرورش کی اس کی ضرورت کا حیار رکھا اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا اس طرح بڑاپے میں بچوں کے لئے ضروری ہے کہ والدین کا حیار رکھیں ان کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آئیں ان کی ضروریات کا حیار رکھیں ان کی حدمت اپنے لئے عزاز کراد دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و فوال سے اسی کی تلقین کی ہے